کہ ترہ ترہ کے بھی موسم پھل رکھ دیئے اب انہوں نے سمجھا کہ اگر میں ہجرے میں نہ ہوتی تو باہر کو درختوں پر یہ پھالی نہیں یہ پھل نہ ملتے یہاں ہجرے عبادت میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ہر پھل ملتا ہے تو بچے کا ذوق پیدا کر دیا اس طرح بچے شوق پیدا ہوتا ہے ان کے اندر اور ذوق ڈیویلپ ہوتے ہوتے آٹھ دس سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں دس گیارہ بارہ سال اس وقت تک ان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے لہٰذا یہ چیزیں آف ہو جاتی ہیں پھر نماز اللہ کے لیے عبادت رہ جاتی ہے بچے کی طبیعت میں پختگی آ جاتی تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے لیے ایسے ماحول پیدا کیا کریں جو چیز بچہ چاہے اسے نماز کے ساتھ مشروط کر دیں اسے یہ کھلونا چاہیے یہ کھلونا نماز کے ساتھ ملتا ہے چھوٹی عمر ہے نماز پنچگانا پڑو ہم گھر میں یہ معمول رکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے شیخ احمد کے لیے جب چھوٹا تھا ہم یہ رکھتے تھے کہ پورے ہفتے کی سات دن کی پینتیس نمازیں ہیں کعپی پہ لکھے اگر پینتیس نمازیں پوری کریں گے تو ڈالو راما ایک دکان ہے وہ ہر چیز ایک ڈالر کی ملتی ہے ایک ڈالر کی تو ڈالو راما پہ لے جائیں گے اور آپ کو پانچ چیزیں یا تین چیزیں خریدنے کی اجازت ہوگی تو پینتیس نمازیں بوری کر دیتا ہفتے میں اس کو ان کی امی جو ہیں وہ باجی لے جا کے ان کو ڈالو راما سے تو خرید کے دے دیتی جب میں آتا ہوں جب میں ہوتا ہوں وہاں میں سفر میں بھی رہتا ہوں تو میں اس ہفتے پر تین ڈالر کی بجائے پانچ چیزیں کر دیتا ہوں اپنے لارڈ سے اضافہ کر دیتا ہوں وہ خوش ہو جاتا ہے اس چھوٹی عمر میں آپ اپنے بچے اگر کھلونہ چاہتے ہیں تو انہیں کہیں ہفتے کی پینتیس نمازیں پوری کریں پانچ کھلونے لے دیں گے اتنے چوکلیٹ لے دیں گے اتنی کوکیز ملے گی کوئی لباس پسند ہے تو ہفتے کی پینتیس نمازیں پوری کرلیں یہ لے دیں گے فٹبال لے دیں گے کرکٹ لے دیں گے جو جو بچے چھوٹی عمر میں مانگتے ہیں انہیں کنیکٹ کر دیں بچیاں ہیں اتنی ڈالز لے دیں گے گریہ لے دیں گے یہ لے دیں گے بچوں کو رغبت دلائیں اللہ آپ کو رغبت دلاتا ہے عبادت جنت کے لیے نہیں کرواتا عبادت اپنی رضا اور اپنی معرفت کے لیے کرواتا ہے مگر سارا قرآن پڑھیں عبادت گزاروں کے لیے کبھی باغات بتاتا ہے کبھی چشمیں بتاتا ہے کبھی ہورے سکھ بتاتا ہے آپ کو کبھی خیلوان بتاتا ہے کبھی محلات بتاتا ہے کبھی محلات کے نیچے بیٹھے ہوئے دریا بتاتا ہے کبھی تقیے بتاتا ہے ہر رات طرح بھی میں آپ سنتے تھے تقیوں پر بیٹھے ہوں گے مخملی کالین ہوں گے چشمیں ہوں گے خوبصورت باغ ہوں گے جو چاہیں گے پھل مل جائے گا وہی باتیں نہیں ہیں جو بچے چاہتے ہیں بولیے جس پھل کی خواہش کریں گے درخت خود جھک جائے گا مل جائے گا اور ہوگا بھی ایسے یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ جو ان چیزوں سے راغب ہوتے ہیں بھلے انہی چیزوں کا سن کر ہی وہ میری طرف آ جائیں وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں وہ متقی بن جائیں پریزگار بن جائیں جو ہور و قصور کے لیے آتے ہیں فرمایا معاف کر دیا ہور و قصور ہی صحیح نماز قبول ہے مگر اسی وجہ سے نمازی تو بنو سجدہ ریز تو ہو جاؤ محلات کے لیے صحیح جنات کے لیے صحیح باغات کے لیے صحیح ہور و غلمان کے لیے صحیح ستر ہوروں کے لیے صحیح چشموں کے لیے صحیح جو بھی دیان کرو اللہ فرماتا ہے میں نماز قبول کروں گا اپنی عبادت کرو تو صحیح یہ سب کچھ دکھاتا ہے سب کچھ اور کئی لوگ اس کی بجائے ڈرنے سے کام کرتے ہیں تو ڈرنے والوں کے لیے جگہ جگہ دوزخ سناتا ہے پیپ سناتا ہے عذاب سناتا ہے اور اجدہا سناتا ہے اور جلد کا اتر جانا سناتا ہے تو دیکھو نا ڈر کے طریقے بھی اپنائے رب نے اور رغبت کے طریقے بھی اپنائے انسانی نفسیات کے مطابق جس جس چیز سے بندہ اللہ کی طرف راغب ہو سکے اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا اور جن کو جنات رغبت نہیں دیتی باغات رغبت نہیں دیتے اور دوزخ کیاب رغبت نہیں دیتے نماز کی اور انہیں صرف رب کا بکھڑا چاہیے ان کو کہہ دیا ردوان من اللہ اکبر راتوں کو سجدے کرو تم سے راضی ہو جاؤں گا جنہیں اس سے زائد چاہیے ان کو فرما دیا ولدینہ مزید اس سے بھی بر کر کچھ ہے پردہ اٹھا دوں گا تمہیں اپنا جلوہ کرا دوں گا جس شیع کی طلب ہے وہی بتا دیا ہے یہ رغبت کے قرآنی طریقے ہیں موسیقی